سمسکر دوستہ آپ کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل میں آج کی اس فیڈی میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ اگر ہمارے بچوں کو بار بار سردی ہو جاتی ہے یا پھر آپ کے بچوں کو بار بار سردی ہو جاتی ہے تو اس کی ڈائیٹ میں آپ کو کن کن چیزوں کو سامل کرنا ہے اس کے جو دنچریا میں کیا کیا چیزیں آپ کو سامل کرنا ہے جس سے بچوں کی جو بار بار سردی ہونے کی پرابلم ہے وہ دور ہو سکے تو چلیے جان لیتے ہیں وہ باتیں کیا کہ ہیں دیکھیں سب سے پہلو میں آپ کو بتا د میتھی کا کارا کیسے بنانا ہے اس کو پر آلریڈی ویڈیو میرے چینل پر ہے آپ کو مل جائے گی جس سے کہ آپ کو ہیلپ ملے گی آپ کو جو ہے یہ ویک میں جو ہے دو دن دینا ہے جیسے کہ آپ نے سنڈے کو دیا ہے اس کے بعدا ویڈنس ڈی یا تھرسڈے کو دیجئے ایک ایک چمس دیجئے بچے کو جس سے کو بہت ہیلپ ملے گی اس کی سردی میں اور اس کو جلدی سردی نہیں لگے گی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے کہ آپ بچے کو لیسن کھانے کو دیں مطلب اگر آپ کا بچہ چیو کر کے کھا لیتا ہے تو آپ بچے کو جو ہے لیسن تاوی پر بھونچ کر کے کھانے کو دیجئے جس سے کہ اس کو کافی ہلپ ملے گی اس پر بھی میں نے ویڈیو بنایا کہ کیسے بھونچنا ہے اس کی بھی لنک دے دوں گے آپ ضرور دیکھئے گا لیکن اگر آپ کا بچے نہیں کھا پاتا ہے تو آپ بچے کو جو ہے لیسن کی مالا پہنا دیجئے یا آپ لیسن کی پوٹلی سے بچے کی سکھائی کر دیجئے یہ ایک چیز جو ہوتی ہے وہ جلدی پاسیبل نہیں ہوتی ہے پرڈے سک بچے کو یہ لیسن کی مالا ہے وہ بچے کے گلے میں پہنا دیجئے اگر آپ کا بچے چھوٹا ہے لیسن نہیں کھا سکتا ہے تو اس سے کیا ہوگا بچے کی جو سریر کو جو ہے گرمہا ہٹ ملتی رہے گی اس کے اوپر بھی ویڈیو ہے لیسن کی مالا کیسے بنانی ہے لنک آپ کو مل جائے گا آپ ڈسکرپسن میں چیک کر دیجئے گا ساتھی ساتھ آپ کو جو ہے آپ کے گھر میں جیسے کی اب زیادہ تھند پڑ رہی ہے تو آپ کیا کیجئے آپ کے کمرے میں جہاں بچے کھیلتے ہیں وہاں پہ اجوائن کا دھوہا صبح سام جو جیسے زیادہ تھند ہوتی ہے تو اجوائن کا دھوہا کر دیجئے تھوڑا بہت اتنا بھی نہیں کرنا ہے کہ بچے کا دم گھٹنے لگے ہلکا فل کا دھوہا اڑا دیجئے جس سے کی کمرے میں ایک گرمہا ہٹ رہے کیونکہ اجوائن کی تیسیر جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اس سے کیا آپ کے بچے کا جو کروم ہے وہ ایک گرم رہے گا اس میں گرمہا ہٹ رہے گی اس کے جو یہ کہلی جب سانس بھی لے گا تو اس کے اندر گرمہ ہٹ ہی جائے گی تو یہ چیز آپ سردیوں میں کیجئے جس سے کیا آپ کو ہلپ ملے گی اجوائن کا دھوہا کیسے کرتے ہیں کمرے میں اس کے پر بھی ویڈیو ہے آپ کو مل جائے گی میں آپ کو لنک دے دوں گے ڈسکوشن میں ساتھی ساتھ جو ہے آپ بچے کو ڈرائی فوٹ جرور کھانے کو دیجئے اگر آپ کا بچے ڈرائی فوٹ نہیں کھاتا ہے جیسے کی اس کو نہیں پسند جادہ ہے تو آپ بچے کو گھڑ کی پپڑی ٹائپ میں بنا دیجئے اس کو ڈرائی فو پیار سے کھائے گا کیونکہ وہ تھوڑا میٹھا مکس ہوگا تو بہت اچھا لگتا ہے کھانے میں اور اس سے بچے کو گرمہ ہٹ ملے گی بجن طاقت یا پھر کیلی جی ایمیونیٹی اور گروت سب کچھ بڑھتا ہے اس طریقے سے آپ بچے کو دیتی ہیں تو چینل پر ریسیپی مل جائے گی میں آپ کو لنک دے دوں گے ڈسکوشن میں ٹھیک ہے آپ جب دیکھیں گا ساتھی ساتھ آپ بچے کی جو ہے گرم تیل سے جرور مساج کیجئے مطلب آپ جیسے کی بچے کو جو جو المنڈ آئل ہوتا ہے بادام کا تیل اس سے مساج کیجئے یا پھر جو آپ بچے کو سرسوں کے مسٹرڈ آئل میں کچھ چیزیں ملا کر کے بنا کر کے اس کو مساج کیا جاتا ہے کیسے کرنی ہے اس کا بھی ویڈیو ہے میں آپ کو دے دوں گی ڈسکوشن باکس میں لنک آپ دے دیکھیں گا تو ہمیشہ آپ جو ہے بچے کی گرم تیل سے جرور ایک بار مساج یا مالس ضرور کیجئے جس سے کی بچے کو گرمہ ہٹ ملے یہ چیز اگر آپ اپنی بچے کی روٹین میں کریں گی نا انکلی تو یقین مانی ہے آپ کے بچے کو سردی خانسی سردیوں میں ہوگی ہی نہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ دھیان رکھنا ہوتا ہے اپنے بچے کے لیے گرمت کو بچے کیسے آپ بچے کو دیจیئیں گھس کر کے پانی میں یا دودھ میں بچے کے بچے کو گھس کر کے دیجئیں گرمہ ہٹ رہی گیا اگر بچے چھوٹا الخاص استے پر بچے یک لوگ کو دیں گیا تو آپ ساتھے زیادہ بچے کو کوسر دیجئے ، جس سے ساتھے بچے کو وہ بھی گرم ہوتا ہے بچے کیسے دکھوں میں بہت بیچین بودے گی آپ الگ الگ کیسے دے سکتے ہیں کیسر اور جائفل کو اس کے اوپر بھی ویڈیو ہے آپ بچوں کو کیسر اور جائفل ایک ساتھ کیسے دے سکتے ہیں اس پر بھی ویڈیو ہے دونوں کی جو لنک ہے میں آپ کو دے دوں گی رسکس میں آپ جرور دیکھیں گا جو میں آپ کو چیزیں بتا رہی ہوں ان کے اوپر میں نے آلرڑی ویڈیو بنایا ہوا ہے لیکن مجھ سے کافی کمنٹ کیا جاتا ہے کہ میں ہمارے بچوں کو سردی سرم کیسے بچائیں تو میں ایک ایک ویڈیو کو نہیں بتا سکتی تو میں نے اس لئے پورا ایک ویڈیو بنا دیا جس میں میں نے ساری ہی ویڈیو کی ٹاپک کو کور کیا کہ آپ ان سب چیزوں کو جرور کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا نیکسٹ آتا ہے کہ آپ بچے کو جو ہے آپ کا بچہ جیسے دودھ پیتا ہے پر دے تو آپ بچے کو حلدی، ادرک اور کیسر کا دودھ بنا کر دیجئے پر دے رات میں اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ بچے کو یہ تیس ایمل دے سکتے ہیں آپ کا بچہ ریگولر بیسس پر دودھ پیتا ہے تو آپ بچے کو جتا بھی دودھ دیتے ہیں آدھا گلاس، پورا گلاس یا آپ خود بھی ایسے دودھ پی سکتے ہیں اگر آپ بچے کو فیڈنگ گراتی ہیں تو اس طریقے سے آپ دودھ بنا کر بچے کو دیجئے آپ خود پیجئے جس سے کہ آپ کے سرین میں گرمہ ہٹ رہے اور بچے کو بھی جلدی انفیکشن وغیرہ نہ ہو کیونکہ حلدی جو ہوتی ہے وہ بھی انٹی سیپٹک کا کام کرتی ہے اور کیسر بھی اچھا خاصا گرم ہوتا ہے جو ادرک ہوتی ہے وہ بھی گلے کو ساف رکھنے کا یا کچھ کچھ کا کام کرتی ہے جس سے کہ ہماری گلے میں جلدی انفیکشن نہیں ہوتا ہے تو آپ بچے کو اس طریقے سے دودھ دیجئے جس سے کہ بچے کو جلدی سردھی کھانسی نہ ہو ٹھیک ہے لنک آپ کو دسکوشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کا بھی کیسے بنانا ہے نیکسٹ ہے کہ آپ بچے کو جلد جرور دیجئے کھانے کو کیونکہ گل جو ہوتا ہے گرم ہوتا ہے اس میں آئرن بھی ہوتا ہے اس کی خون کی ماترہ کو بھی بڑھاتا ہے اور بچے کو سردی میں آپ تھوڑا بہت گھر کھانے کو دیجئے جس سے کہ اس کے سردی میں گرمہ ہات رہے ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ اپنے بچوں کی ڈائیٹ میں سامل کرنی ہے جیسے آپ نے کبھی کچھ کر دیا کبھی کچھ کر دیا لیکن یہ چیزیں ہمیشہ آپ کو ریگلر بیسیس پر کرنی ہی کرنی ہے اگر آپ یہ چھوٹ چھوٹی چیزیں کر لیتی ہیں اس سے کیا ہوگا آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی جلدی جلدی جرورت نہیں پڑے گی تو آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ویڈیو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اچھا لاکہ ہو تو پلیس بھائی اس ویڈیو کو لائک جو کیجئے گا اس ویڈیو کو جیسا دا شیئر جرور کیجئے گا ہماری سبھی ممیلوں کے ساتھ میں جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکے اور ہاں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے چلی ملتا ہے اگر ویڈیو پہ تب تک لینامشکار thank you thanks for watching